حسن صاحب سپریم کورٹ نے نیشنل پارک مارگلہ میں غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئے ریسٹورنٹس کی بندش اور اس علاقے میں کاروباری سرگرمیوں پر پابندی کے حالی اکرامات کے خلاف دائر نظر سانی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ایک موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ نیشنل پارک میں چھوٹا سا کھوکھا بنانے کی اجازت دی گئی اور یہاں پر بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیئے گئے انگریزی کا یہ بڑا پرانا گزہ پیٹا محاورہ ہے ایک انچ کی سپیس دو گے وہ ایک مرلے بے قبضہ کر لے گا ختم بدی شر اور خیر یہ دونوں سنو بالنگ کرتے ہیں اگر شر کے شیر کسی سوسائٹی میں شر کے حصص جنہیں کہتے ہیں شاید تو شیر اگر مور دن ففٹی پرسنٹ ہو جائیں تو سمجھو وہ پورے کا پورا گیا اب وہ شر میں سنو بالنگ کرے گا اگر ففٹی پرسنٹ سے اوپر خیر چلا جائے بھلائی بہتری محبت پیار تو وہ پھر ادھر سنو بالنگ ہوتی اللہ اللہ خیر سلام ہمارا بدقسمتی سے معاشرہ جو ہے وہ بدی میں بدی میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہا ہے اس لیے ظاہر ہیں کہ بھی اس کو اتنا سا آپ نے دیا ہوگا باقی پہ اس نے آپ کا وہ اونٹ اور بدو کا پڑا ہیں بچمن میں کہ اس نے کہا بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے اس نے کہا میں گردن اندر کرنوں خیمے میں بدو نقضہ کر لیں انڈ کیا ہوا بدو بار تھا ہوں پورا کا پورا اندر تھا بدی کو ہم جب سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا تھا وہ اتنا سا نہیں ہوتا موری سے ہی مگورہ بنتا ہے اتنی باری کسی موری مگورے میں تبدیل ہو جاتی ہے یا تو اس کو مینج کرو تو اس لیے وہ جو بڑا ٹھیک ہے لگے رہنے دو یہ پورا ملک کسی کام کے لیے ہے یعنی کیا ملک ہے ماشاءاللہ کبزہ گروپ کسی ملک میں کبزہ گروپ بھی ہو سکتے ہیں سمجھ سے بار ہے لیکن ہر جگہیں زمین کے حوالے سے نہیں سیاست میں بھی کبزہ گروپ وہ مقدہ ہی نہیں ہے نا دے رشتہ دار پورا پورا ٹبر لکھے چاڑ جان دے خیر چلو بلکہ حساس صاحب اور یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی نیکس خبر پر چلتے ہیں ماہر ماشیہ ڈاکٹر کیسر بنگالی تین حکومتی کمیٹیوں کی رکنیت سے یہ کہتے ہیں مستعفی ہو گئے کہ اخراجات میں کمی کے لیے بڑے افسروں کو ہٹایا جائے تو سالانہ تیس ارب روپے کے اخراجات کم ہوتے ہیں جبکہ وفاقی حکومت چھوٹے ملازمین کو بیروزکار کر رہی ہے وفاقی حکومت نے ڈاکٹر بنگالی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہو کہا کہ ان کی رائے مشاہدات میں رابطے اور سمجھ بوچ کا فکتان ہے جواب الجواب میں ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کہا کہ پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب ہے آئی ایم ایف کرزے نہیں دے رہا صرف پاپولیشن کے تین ادارے ہیں مگر ان کی موجودگی میں بھی عبادی پر کابو نہیں پائے جا رہا دیکھیں بات سنو ایک منٹ آپ پہنچ گئے پوراں کیسر بنگالی کے جواب پہ مجھے ایک بات بتاؤ وفاقی حکومت نے بقول آپ کے کہ ڈاکٹر بنگالی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے مشاہدات میں رابطے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا اور سمجھ بوچ کا فکتان ہے یعنی کیسر بنگالی پہ الزام ہے سمجھ بوچ کا فکدان بندہ پوچھے میں تو انہوں گفٹ کیتا سی کیسر بنگالی نے آکے ٹیک آور کیا تھا گن پوائنٹ پہ تم لائے تھے اس وقت تمہیں سمجھ نہیں تھی کہ یہ سمجھ بوچ سے آ رہی آدمی ہے میرا اور کیسر بنگالی کا تو سبجیک ملتا ہے فرق اتنا ہے کہ وہ اس میں بہت نامبر ہیں میں نے وہ پریکٹس ہی نہیں کیا زندگی میں مجھے ایک نامک سے دلچسپ ہی نہیں تھی وہ ایک پڑھا لکھا آنیسٹ اور قابل آدمی ہے اور اگر تمہارے نزدیک اس میں سمجھ بوچ کا فکدان ہے تم لائے کیوں پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا پیندہ گل سر چکا ہے ان حالات میں تم ڈاکٹر اپنا بنگالی کو لے کے آئے ہو تو تمہیں اب پتہ لگا سمجھ بوچ کا فکدان تھا تم کرتے کیا ہو اس طرح کے لوگوں کی ایک عام ریپوٹیشن ہوتی ہے جو بھی لوگ سامنے نظر آتے ہیں ملک میں کسی نہ کسی حوالے سے ان میں سے ہر ایک کان ایک ایک ان کا ان کے بارے میں ایک تاثر ہوتا ہے ایک رائے ہوتی ہے میں کبھی نہیں ان کو ملا میں نہیں جانتا لیکن ہی ٹاکس الارف سنس اچھا اب جو بات کی ہے تم اس کو ڈنائے کرو اس کا جواب دو کہ پاپولیشن کے حوالے سے تین ادارے ہیں اور آبادی کدھر ہیں یہ سمجھ بوچ کا فکدان ہے یہ تو میرے جیسا چپڑکناتی ابھی موٹی بات ہے تین ادارے گل کردے گردے آبادی اور بات گئی ہوں نہیں دس بھی پجا لکھ تو کہا ہوش کرو گریس کا مزارہ کرو اگر ایک آدمی چھوڑ گیا منت سب چھوڑ کے جانے والا آدمی معبولی نہیں ہوتا پاکستان میں تو پٹوار خانہ نہیں کوئی چھوڑتا ہوش کرو وہ تمہاری یہ کمیٹیاں کموٹیاں یہ وہ اس پہ تھوک کے چلا گیا وہ آدمی چکہ وہ بندہ تھا اس کو حضم نہیں ہوا اس نے کہہ کر دی ختم ہو گئی بات تو اس کا پیچھا چھوڑو اس کی سمجھ بوجھ پہ سوال اٹھانے سے بہت بہتر ہے کہ اس بات کا جواب دو آئی ایم ایف کرزہ نہیں دیرا مارو گلی صرف ایک بات کا جواب دو پاکستان کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ آبادی ہے اوئے تین ادارے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے تو ان کا کیا کرنا ہے یا ادارے بند کرو یا آبادی بند کرو بلکل نہیں کیسے ہے بنگالی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں باقی بھی جو انہ نے کہا وہ ٹھیک ہے بات سنو بعض اوقات وہ کہتے ہیں وہ ڈیکلیر نہیں کرتے ہیں کہ موت وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں یار ملے آتا نہیں جہالت بھی تو عذاب ہے بہت بڑا کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ وینٹی لیٹر حسن صاحب ہاں وینٹی لیٹر یا کوئی کلینکلی الائیو تو ادر وائز بہتا نہیں ہیس ڈیڈی ہے تو جو کر رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ اس کا جواب دو نا تین اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ تین میک میں دو بھی مرنا چاہیے اب آدھی بڑھ رہی ہے وہ پھر لگے تین لیکن یہاں تو خیر پولیس بھی ہے اور کرائیم بھی ہے پیرلل چل رہا ہے اور برابر پہ چل رہا ہے کام سے خطاب فرما رہے ہیں کچھے کے ڈاکوں سبحان اللہ چلا ایک طرف پی ٹی آئی کے وزیرالہ خیبہ پختوں کا علی امین گرندہ پور کہتے ہیں کہ عوام بجلی چوری سے پرہیز کریں ورنہ لوڈ شیڈنگ ہوگی دوسری طرف پی ٹی آئی کے ایم پی اے فضل علاہی نے ساتھیوں کے حمرہ پیسکو گرڈ سٹیشن پر دھاوا بول کر بجلی بحال کرائی اس معاملے کی کچھ سمجھ نہیں آئی کیا کہیں گے میں سمجھ نہیں مجھے آپ کو نہیں آئی تو مجھے بھی نہیں آئی بھئی اگر آپ جیسے ذہین بچے اگر ان کی عقل جواب دے گئی ہے تو میں بڑا خوز ہے میرا تو ویسی اب یاد داشت بھی آشتہ آشتہ رکھت تو رہی ہے سٹیمنہ بھی میرا تو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے بھی نہیں آئی بات ہے مکانہ ہے عوام بجلی چوری سے پرہیز کریں پرہیز تو ڈاکٹر بتاتا ہے لیکن جو میٹھے کا شکین ہوتا ہے وہ شکر کے باوجود باز نہیں آتا تو پرہیز تو کوئی ایسی بات نہیں ہے انہیں کہو کہ لانتی ہے جو چوری کرتا ہے وہ اس ملک کی پیٹھ میں چھوڑا گھونپ رہا پرہیز کریں بھئی پرہیز میں نہیں کرتا بھئی مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا ہم اچیند سموکر عمر بھی ساتھ نہیں ہے سٹیمنہ بھی نہیں ہے سارا کنجھ نہیں ہے لیکن پرہیز کرو یہ بڑی نصیت فرمائی ہے چھوڑو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی آپ کو نہیں آئی تو مجھے بھی نہیں آئی چلو ٹھیک ہے سیسا مجھے ہاں پر ایک بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں کے ویلکم بیک حسن صاحب اخباری ریپورٹ کے مطابق پانچ سال کے دوران پی ایس ٹی کے لیے بیرون ملک جانے والے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے ستاون اصاد سا وطن واپس نہیں آئے جسے یونیورسٹی کو چھوڑیس کروڑ ترانوے لاکھ روپے کا نقصان ہوئے ہیں چھوڑیس کروڑ ترانوے لاکھ یہ کونسا نقصان ہوئے ہیں ہمیں تو آدھ ملک کا نقصان ہوئے ہیں ہمیں تو ایکانومی کے غرقہ بھی کا نقصان ہوئے ہیں تو انہ سادسہ نے بیسیکلی تو ایک خاموش پیغام دیا ہے نا پاکستان سے زندہ بھاگ تو بھاگ لیے ہیں باقیوں کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہیں آپ اس سلسلے میں سوال بھی کرتے رہے ہو کوئی دل کرتا ہے کسی کا دیکھو بات سنو آپ نہیں ملے باقی میری اچھاری ٹیم جانتی ہے سلاہ الدین دورانی میرا بہت پیارا دوست ہے کینیڈا ہوتا ہے وینکور میں اور اب کیلگری میں تو ایک بار ہم نیو کیمپس کے ساتھ سے گزر رہے تھے میں ان دنوں تھا یہ اس کا پنجاب یونیورسٹی کی نا یہ جو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے سنڈیکیٹ کا ممبر وہ در جا رہے تھے میں نے کہا تو بھی آ جا میں نے ہمیں اس سے پوچھا میں نے کہا یار سلو تُڑھے کیمپس کی یہ نیر یا ہوسٹل یاد آتا ہے ہم پانچ سال رہے بہاں تھرڈیئر فورتیئر فورتیئر بھی یہ اس سارا اچھا میں گاڑی رائیو کر رہا تھا میں میرے ساتھ بیٹھا تھا وہاں چپ میں نے جب دیکھا اس کی آنکھوں میں یار سو تھے میں جب اس نے بات کی تو وہ تقریباً رو رہا تھا اس نے مجھے کہا کہ ظالمہ یہ نیر تو میری پسلیوں کے درمیان سے گزر کے جاتی ہے اس کو میں کیسے پھول سکتا ہوں یہ ہے تم نے ایک چھوڑا نہیں مرادرے بطر کھا گئے جنہوں نے کھانا تھا باقیوں کو یہ بس چھوڑو اس کو دفع کرو باقی دیکھو یہ انڈیا کا ایک ہے مدائیہ صاحب شو ہے کپل شرمہ شو اس سے دیکھ کے نا ہنسی روکنا مشکل ہے پاکستان میں جو بے شرمہ شو ہے اسے دیکھ کے ہنسو روکنا مشکل ہے سیدھی سی بات ہے مجھے ایک دوست نے رپورٹ پڑھائی کہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے لے کر چیف جسٹس گوورنر سینٹرل بینک وائس چانسلرز ایکنومک ایڈوائزرز لیگل ایڈوائزرز ٹیکسٹائل ایڈوائزرز وغیرہ 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 سب کیمریج اکسورڈ کینیڈا امریکہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں اور وہاں پی ایش ڈی والوں کی تعداد گنی نہیں جا رہا ہے اور ادھر ہے رب زدنی علماء علم حاصل کرو چین جانا پڑھے چھوڑو اے تھے خدا کی قسم پتہ نہیں لوگوں کو پتہ نہیں کیا زمیر سو گئے غیرت سو گئی کیا ہوتا ہے یعنی کبھی کوئی صدر کا بیٹا ہے وہ فلانے کی بہن ہے فلانے دی بیٹی ہے فلانے دا سمدی ہے فلانے دا پانجی ہے پتی جا ہے پوتا ہے وہ پڑ پوتا ہے کابک صدر کا پوتا ہے پاتا نہیں کوئی اپوزیشن ڈیڈر ہے کومنسٹر ہے کو فلانا ہے یہ وہ تو اچھا ہے پی ایج ڈی نے یہاں کیا کرنا ہے جن کے لئے یہ مولک بنا ہے اصل میں وہ رہے ہیں یہاں پی ایج ڈی نے یہاں کی یہاں پکوڑے بیچنے